اصلی صاحب من سے مختلف جاری تھی اچھا ذرا یہ بتائیے اصلی صاحب کے یہ جو تقلید کا تصور ہمارے علماء کے ادر موجود ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں تقلید کیا لازمی سمجھتے ہیں آپ تقلید کو ضروری سمجھتے ہیں فرض سمجھتے ہیں چاہیے تقلید اصل میں اسلام میں ہے ہی ہے یہ تقلید تو بہت بات میں چلی ہے لیکن مسلمانوں نے اس کو قبول کر دیا ہے یہ دوسری بات ہے بہت ساری چیزیں جو ہے مسلمانوں نے قبول کر دیا ہے وہ آپ کے اندر دے ہیں لیکن اسلام میں فی نفس سے ہی تقلید کا کوئی نہیں تو اسلام میں اینے کیا ہوگا ایک عام شخص کے لیے ایک عامی ہے آپ تو عالم دین ہیں لیکن ایک عامی شخص ہے جس باہر عامیوں کی تعداد زیادہ ہے تو وہ جب تقلید نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا اسے تو تقلید کرو تقلید کا مطلب دارہ سے یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کے پیچھے لگے جب ایک کے پیچھے لگے تقیب کرنے کے لیے آپ کہاں کہے کہ یہ سے دیکھا ہے دوسرے دیکھا ہے کسی سے دیکھا ہے کچھ تو آپ بھی کرنے ہر معاملے میں جو کرتا ہے اپنی ضرورت کے لیے ہر معاملے میں وہ کرتا ہے کوشش کے میں ہی دکھنے چارہ نے ایک چیز دینی ہو تو اس کے پر اندر کوشش کرتا ہے تو اس کا دین تو اتنی بڑی اہمیت والی چیز ہے اس کو کوشش کر نہیں گئی تو جب ایک جزا تھے دوسری جنے تھے تو اللہ کے فضل و کرم سے کسی مقام پر اس کا دین جو ہے مجھے دین پائے گا لیکن وہ یہ اگر اس ایک جزا پر جم گیا ہے جو یہ کہتے ہیں وہ کہنا بڑا تقلید اس چند کا نام ہے اور اس کی اسلام مضمت ہی کرتا ہے ہمایت نہیں کرتا ہے یہ جو تقلید کے اپنے بات کی اب ایک عام شخص کے لیے اصول کیا ہونا چاہیے جیسے میں ایک عام شخص ہوں میں ایک طالب ہوں مجھے ایک سکولر کی بات اچھی لگی کسی مذہبی سکولر کی بات مجھے اچھی لگی میں نے اس کی بات کو مان لیا مجھے اس نے دوسری بات بتا یہ وہ میں نے مان لیا تیسری بھی سمجھ میں آ لیا اب جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ سکولر کی مجھے ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور چونکہ میں ایک عام شخص ہوں نہ میں قرآن جانتا ہوں نہ حدیث جانتا ہوں اور میں کسی اور تحقیق میں نہیں پڑھا تو کیا یہ درست نہیں ہے آپ کے نظر میں مطلب میں چونکہ کتنا علم نہیں رکھتا اور میری مسلوکت بھی اتنی زیادہ ہوتا تو میں کسی ایک ہی کو فالو کرنے کا مطلب کی ضروری ہوگا ہے کہ آپ دوسروں سے کٹا ہو یا آپ کو ترٹا ہوگا ہے بالکل تو دوسروں سے کٹا کیوں گا؟ آخر یہ کہ دو آدمی ہیں جنہی میں جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کا تعلق قائم ہوگا ہے کہ بہت سارے آدمی ہیں آپ کے ساتھ آپ کو کئی آدمیوں سے باستہ پڑھے گئے کہ ایک کی جو بات سنی ہے اس بار آپ جم گئے کہ یہ بات سنی ہے دوسری کو بھی سننی چاہیے تیسرے کو بھی سننی چاہیے آپ جب مختلف لوگوں کے باتیں سنیں گے تو ظاہر ہے کہ تکریر کا پھندہ آپ سے کلے میں نہیں پڑھے گی تو کوئی چیز اس کی پسند آجائے گی دوسری جگہ سے پسند آجائے گی پتری سی جگہ سے پسند آجائے گی تو باید ہے آپ کا جب ایم یہ ہے نظریہ یہ ہے کہ جو چیز ہوجی ہے ذہن مان جب سطرور کر دیوں تو یہ جب بات سنی چاہیے جب میں سمجھ گئے فنون لطیفہ پہ جب ہم آتے ہیں فنون لطیفہ میں مصوری ہے جیمپنگ ہے اور موسیقی ہے یہ اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو ذرا اسلام کی روشنی میں میں سمجھنا چاہتا ہوں مثال کے طور پر ہم ایک کانسپ یہ ہے کہ جی گھر میں تصویر نہیں رکھ سکتے مصوری اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم صرف یہ جو اشیاء ہیں ان کی مصوری تو کر سکتے ہیں کوئی پرندہ نہیں بنا سکتے کوئی یہ اسلام نے اس پر کوئی خدگن لگائی ہے اصل میں چیزیں ساری مملوک جو قرار دی گئے ہیں وہ اس لیے مملوک قرار دی گئے ہیں کہ ان کو وہ پرستش کی صورت میں لائے گئے ہیں اگر وہ صورتحال نہ ہو تو ان کی حرمت کا کوئی مسئلہ نہیں مصوری یہ تصویر حرام ہے ہمارے عام علماء کہتے ہیں کہ تصویر لینا تصویر دیکھنا تصویر بنانا حرام ہے ٹھیک ہے سب کہہ رہے ہیں لیکن تصویریں ماری جیب میں ہیں تصویریں ہمارے ہارمکتہ ہمارے پاس ہیں تصویریں ہم خود بنواتے ہیں بنوا کے خوش ہیں سارا کچھ یہ یعنی اسلام میں کوئی ایسی ہی چیز ہے کہ وہ حرام حرام بھی کرتے رہو کرتے بھی جو صرف حرام کہہ دینے سے وہ صحیح ہو جاتا ہے میرے فیال میں تو جہاں تک میرا ہے تو یعنی اگر میں گھر میں کوئی تصویر یا کوئی سٹیچو رکھتا ہوں کوئی مجسمہ رکھتا ہوں پرستش کی نیت سے نہیں رکھتا ہوں اور کیا موسیقی کا کوئی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی موسیقی کو قرآن میں حرام قرار دیا گیا ہے اور عام طور پر جو آیت پیش کی جاتی ہے وہ اللہ والحدیث والی آیت پیش کی جاتی ہے اور اسی طرح کہا جاتا ہے نفی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو موسیقی کے حالات توڑنے کیلئے آیتیں اس پر ذرا بزار کر دیجئے معاملہ یہ ہے کہ ہم سے اتدار سے کوئی چیز بھی آگئی نہیں لے تو اتدار کے اندر رہ کر یہ لان اور لہجہ تو قرآن نے بار بار کہا ہے اور حدیث میں اس کی بتا ہے یعنی ستھا قرآن قاری پڑے کہا تو ہے تو موسیقی ظاہر میں درہن ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے بناہ ہے لبولہ جائی ہے نا تو وہ بھی ایک لبولہ جائی پیش کر رہا ہے یہ قرآن کا لبولہ جائی پیش کر رہا ہے کسی شہر کا لبولہ جائی پیش کر رہا ہے اس لہجے میں پیش کر رہا ہے مقصد یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ ناجنا گانا تودنا یہی اس طرح کی اتنی ہو نہ ہو کے جس سے آدمی جو ہے وہ غنط طریقے کی طرف سے آ جائے تو موسیقی فی نصحی تو انسان کی صحیح کے لیے انسان کو سمجھنے کی آدمی خوشی کے لیے جنہی کے لیے یعنی آپ بہتر آباد اچھی آباد اس کو پسند ہیں تو یہ لاول حدیث والی جو آیت عام طور پیش کی جاتی ہے یہ کیا مطلب ہے اس کا اصل میں وہی بات ہے نا کہ لاول حدیث حدیث تو آپ کہہ رہے ہیں ایسے اللہ کے حضور کی بات کو پہلے ہیں آپ ادر جاتے ہیں تو اس طرح حامل لے جاتے ہیں کہ اللہ کے حضور کی بات سواب بھی کائی نہیں جاتا لاول حدیث نے تو آپ کو بتایا کہ کوئی بھی غلط بات ہو تو وہ لاو ہے تو بات ہی وہ لاو ہے لاو ہے کیونکہ لاو کا مطلب یہ صرف کھیلنا یا اس طرح سے وہ دل جمعی کے ساتھ وہ نہیں ہے مطلب یہ کہ اس میں اس طرح مصروف ہو جانا کہ واقعی کوئی چیز یا رکھتا ہے اصلی صاحب پھر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پھر حدیث کے الفاظ تو بڑے بازے ہیں اس میں حدیث تو کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے احمد موسیقی کہ آلات کو توڑنے کے لئے آیا ہوں اور آپ نے بہت سارے مقامات پر حدیث نے اصل میں کہہ رہے ہیں کہ آلات کو توڑنے کے لئے آیا ہوں کون سے آلات تھی جو آپ نے توڑے ہیں صرف اجنی بات کہہ رہے ہیں کہ آلات کوڑنے کی آیا ہوں یہ کسی حدیث کا کوئی جانا ہے آپ نے اپنی جو لیٹریچر مجھے بتایا تھا اس لیٹریچر میں آپ نے سودھ پر بھی لیٹریچر میں تھا لیکن یہ آپ ہو دیتا ہے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سودھ ہے کیا ذرا اس کی اگر مختصر تعریف آپ کرنے سودھ کسے کہتے ہیں دراصل سودھ کا لفظ تو ہمارے دبان کا لفظ ہے ٹھیک ہے ہمارے علماء نے بڑی بزار سے بکھا ہے کہ سودھ کی ختمت ہم اس لیے سودھ کو حرام کہہ رہے ہیں کہ ان دو دبان میں کوئی لفظ نہیں ہمیں ملتا جو ربا کا ترجمہ پر ہے ٹھیک ہے میں یہ نوٹ کی ہے ساید میں احران ہوں کہ اگر کسی چیز کا آپ کو حقفل مفہوم نہیں ملا تو آپ اس کو سودھ کا ایک حرام کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سودھ ترجمہ تو ہو گیا ربا تھا ربا بجوں کے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اب ربا حرام ہے تو ظاہر ہے کہ ربا کا ترجمہ میں سودھ کر دیا لیکن لوگوں کو دیکھتے ہیں جہاں سودھ ہوتا ہے تو اللہ ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے کسی لوگوں کو اکھا کے دیکھیں سودھ کے معنی ہے لفا میں سمجھ گیا باہر کے معنی ہے بڑی امپورٹن